بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو چینل پہ ویلکم اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیریت سے ہوں گے آج کے لیسن میں ہم اٹالین الفاظ اور ان کے اردو میں معنی سیکھیں گے سینیوں نشان سینیوں نشان وزیدہ جائزہ لینا دیکھنا وزیدہ جائزہ لینا لومینوسو روشن چمکیلا فنتا بانا جوٹ دیوید تقسیم انکورہ اور مزید اندہ لیر پھر ریپیٹ کرتے ہیں سینیوں نشان وزیدہ جائزہ لینا لومینوسو روشن چمکیلا فنتا بانا جوٹ دیوید تقسیم انکورہ اور مزید اندہ لیر انکورہ مزید اندہ لیر یہ اندہ نہیں پڑھیں گے یہ اندہ پڑھیں گے ڈی کو دال میں پڑھیں گے کچھ لوگ اس طرح کی مسٹیک کرتے ہیں آپ ذرا اتیات کریں اس کے بعد آتا ہے مول تو بینے بہت اچھا مول تو بینے بہت اچھا جس طرح روز مارا زندگی میں ہم کسی کی جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں عیفات تو مول تو بینے تم نے بہت اچھا کیا مول تو بینے بہت اچھا مول تو مالے بہت برا مول تو مالے بہت برا جب کسی کے ساتھ کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو آپ ایسے کہتے ہیں کہ ستا تو مول تو مالے بہت برا ہوا مول تو مالے بہت برا مول تو پویرو بہت غریب جب کسی کی عالت بہت ہی خستہ ہو بہت ہی بری ہو تو ہم اس کے بالے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں مولتو ریکو بہت امیر بہت پیسے والا بہت دولت والا گروسو موٹا کوئی بھی چیز موٹی ہو اس کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں گروسو موٹا گراندے بڑا گراندے بڑا سائز میں بڑا ہونا اسے کہتے ہیں گراندے گابیا پنجرا گابیا پنجرا وہ پنجرا جس میں پرندوں وغیرہ کو رکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں گابیا پھر پیٹ کرتے ہیں مولتو بینے بہت اچھا مولتو مالے بہت پورا مولتو پورو بہت غریب مولتو ریکو بہت امیر گروسو موٹا گراندے بڑا گابیا پنجرا لینٹا مینٹے آستگی سے راپیدا مینٹے تیزی سے راپیدا مینٹے تیزی سے اگر کوئی کام آپ نے آہستگی سے کرنا ہو تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ فائی لینٹا مینٹے آہستگی سے کرو راپیدا مینٹے تیزی سے کرو فاچل مینٹے آسانی سے سیمپلی چا مینٹے سادگی سے سیمپلیچا مہنتے سادگی سے یہ دونوں الفاظ اردو میں بھی اور اٹالین میں بھی ملتے جلتے ہیں اور ان کے معنی بھی ملتے جلتے ہیں فورتونہ مہنتے خوشکسمتی سے فورتونہ ہوتا ہے قسمت فورتونہ مہنتے خوشکسمتی سے جسے کہتے ہیں گوڑ لاک فینال مہنتے آخر کار فینال مہنتے آخر کار دورہ مہنتے سختی سے زور سے دور ہوتا ہے سخت دورہ مہنتے سختی سے پھر ریپیٹ کرتے ہیں لیندہ مہنتے آہستگی سے راپیدہ مہنتے تیزی سے فاچھل مہنتے آسانی سے سیمپلیچہ مہنتے سادگی سے فورتونا مہنتے خوشکزمتی سے فینال مہنتے آخر کار دورہ مہنتے سختی سے زور سے دورہ مہنتے سختی سے زور سے اس کے بات آتا ہے پورتارے لانا پورتارے لانا کسی چیز کو لانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پورتارے می پورتی کوئلہ روبا وہ چیز میرے لیے لے آو می پورتی میرے لیے لے آو لونتانو دور لونتانو دور اگر کوئی چیز دور پڑی ہو تو آپ نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے کہ کوئلہ لونتانو وہ دور ہے لنگوہ زبان لنگوہ زبان میا لنگوہ میری زبان دوہ لنگوہ تمہاری زبان ترہ درمیان دو چیزوں کے درمیان اگر کچھ چیز ہو تو اسے کہتے ہیں ترہ ترہ دی لو رو ان کے درمیان اس کے بات آتا ہے انیتا اتحاد انفیرمیرہ نرس انفیرمیرہ نرس چیرنیرہ زب چیرنیرہ زب انفیرمیرہ نرس چیرنیرہ زب پھر ریپیٹ کرتے ہیں پورتارے لانا پورتارے لانا لونتانو دور لنگوہ زبان ترہ درمیان انیتا اتحاد انفیرمیرہ نرس چیرنیرہ زب اس کے بات آتا ہے زویلوپو ترکی زویلوپو ترکی گراتویٹو فری آپ یہ چیز فری لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ گراتویٹو یا گراتس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں دونوں کے مہنی ایک ہی ہے ویرسو کی طرف ویرسو اکازہ گھر کی طرف ویرسو کی طرف الکونی چند کچھ الکونی چند کچھ امور محبت امور محبت امی کو دوست امی کو دوست پرسونا شخص آدمی پرسونا شخص آدمی پھر ریپیٹ کرتے ہیں زویلوپو ترکی گراتویٹو فری ویرسو کی طرف ویرسو کی طرف الکونی چند الکونی چند امور محبت امی کو دوست پرسونا شخص آدمی پرسونا شخص یا آدمی اس کے بعد آتا ہے ریکیستہ درخواست ریکیستہ درخواست ریکیے درے ہوتا ہے درخواست کرنا ریکیستہ ہوتا ہے درخواست جس انگلیش میں ریکویسٹ کہتے ہیں ابلیگو ضروری فرض ابلیگو ضروری فرض رابیہ غصہ رابیہ غصہ رگات سا لڑکی رگات سا لڑکی وہ لڑکی جس کی عمر کم از کم اٹھائیس سال سے کم ہو اس کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے رگات سا اٹھائیس سال سے زیادہ عمر کی عورت کو لڑکی کو وہ سنیورہ کہا جاتا ہے یا شادی شدہ عورت کو بھی سنیورہ کہا جاتا ہے پیریکلو خطرہ پیریکلو خطرہ اندارے جانا اندارے جانا سکول جانا کالج جانا کام پہ جانا سب کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اندارے تورنارے واپس آنا گھر واپس آنا دکان پہ واپس آنا سب کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تورنارے پھر ریپیٹ کرتے ہیں اریکیستہ درخواست ابلیگو فرض ضروری رابیہ غصہ رگات سا لڑکی پیریکلو خطرہ جسے انگلش میں ڈینجر کہتے ہیں اندارے جانا تورنارے واپس آنا تو دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے ویڈیو اور نئے لیسن کے ساتھ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس سے درخواست ہے کہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے زیادہ سے سیدہ فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیار رکھئے گا اور ہمیں دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سیدہ آس پاس آس پاس آس پاس آس پاس